ڈیش کے آؤٹ آف کنٹرول کورونا گراف کی ہندوستان میں کورونا کی ڈینجرس سچویشن کا عالم یہ ہے کہ آج ہم چین کو ٹکڑ دے رہے ہیں کورونا کے معاملے جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اسے دیکھ کر یہ بات تیہ ہے کہ کل ہمارا کورونا میٹر چین کو پیچھے چھوڑ دے گا آج ہیلتھ منسٹری کے آنکڑوں کے مطابق دیش میں کورونا کا گراف بڑھ کر 82 ہزار کے آنکڑے کو چھونے والا ہیں جبکہ اب تک 2649 لوگوں کی موت ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے سو لوگوں کی جان گئی ہے اور بیتے کچھ روز سے کموں بیش نبے اسی سو ایک سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہر روز ہو رہی ہے اب آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں دیش کا کورونا میٹر کیا کہتا ہے بھارت میں کورونا کے کل کیسز 81 ہزار نو سو ستر ہو گئے ہیں اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں 80 ہزار نو سو ستر تو یہ یاد رکھئے کہ چین میں کل کیسز جتنے آئے تھے اب ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں اب تک موتیں کتنی ہوئی ہیں 2649 اور 27920 لوگ اس بیماری کو مات دے کر گھر گئے ہیں یہ ایک بہت راحت کی بات ہے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا اب وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قریب قریب مان کے چلیے کہ چار ہزار کے آس پاس کیسز کل بھی سامنے آئے ہیں 3967 کیس سامنے آئے ہیں چار ہزار سے صرف 33 کم چوبیس گھنٹے میں سو لوگوں کی جان گئی ہے اور 1685 لوگ ریکاور ہوئے ہیں اس دیش میں کورونا کا بلاسٹ کہنا اسے گلت نہیں ہوگا ہر روز کورونا کے تین ساڑھے تین ہزار کیسز سامنے آ جا رہے ہیں آج ہیلتھ منسٹری کی ہائی لیول میٹنگ بھی ہے جس میں کورونا کے ڈینجرس گراف پر چرچا ہوگی نسچت طور پر سرکار کی چنتہ مہاراج کے آنکڑے کو لے کر ہے جہاں ایک دن میں کورونا کے سولہ سو سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں مہاراج کے میں کورونا نے جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں ایک دن میں کورونا کے 1602 کیسز سامنے آ گئے ہیں اور 44 موتیں ہوئے ہیں دیش میں ایک دن میں 100 موت ہوئی ان میں 44 موت مہاراج کے لے اور کل کیسز کی بات کیجئے گا تو 27524 کیس مہاراج کے میں ہو چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ لوگوں کی جان مہاراج کے میں جا چکے ہیں یہ دیش کے کسی بھی حصے میں جو موتیں ہوئی ہیں جو کیسز سامنے آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے مومبئی کی بات کیجئے جو کہ مہاراج میں بھی سب سے بڑا ہات سپورٹ بنا ہوا ہے 24 گھنٹے میں 998 کیس یہاں پر سامنے آئے ہیں اور 25 لوگوں کی موت مومبئی میں ہوئی ہے مومبئی کا ٹوٹل ڈیٹا 16730 کیسز کا ہے اور 621 لوگوں کی جان اکیلے مومبئی میں جا چکی ہے دیش میں کورونا کے بلاسٹ میں چار پانچ راجی سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اور یہ ہیں مہاراشر گجرات ڈلی اور مدع پردیش مہاراشر میں 27524 کیس ہیں گجرات میں 9591 اور مہاراشر اور گجرات میں آپ کمپیر کیجئے گا قریب تین گناہ کا فاصلہ ہے مہاراشر سوچی کتنے زیادہ کیسز وہاں نکل رہے ہیں ڈلی میں 8470 کیس ہیں اور مدع پردیش میں 4026 کیسز ہیں آپ کے اس راجی کا کورونا کیسز میں کتنا حصہ ہے وہ بتانے کے ساتھ ساتھ موت کا آنکڑا بھی دیکھ لیجئے اس کو آپ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھئے گا پانچ راجیوں میں ٹوٹل 72 فیصد سے زیادہ قریب قریب 73% کیسز جو دیش کے ہیں وہ انہی پانچ راجیوں میں ہیں مہاراشر، تمیلناڈو، گجرات، ڈلی اور مدع پردیش یہ پانچ راجی مل کر دیش کے میں جو کورونا کا میٹر بھاگ رہا ہے اس میں 72 دشنلو 8 فیصد کا یوگدان دے رہے ہیں ڈلی میں بھی کورونا کا میٹر کافی ڈرہا رہا ہے ڈلی سے دیکھشا پانڈے کے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں کورونا کے سنکرمنٹ کو روپنے کے لیے کیندر اور راجی سرکار نکاتار کوشش کر رہے ہیں باوجود اس کے یہ سنکرمنٹ تیزی سے دیش بھر میں بڑھ رہا ہے وہی پر بات کریں پورے دیش بھر میں تو اب تک 80,000 تقریباً ماملیں جو ہے اس کے سامنے آ چکے ہیں وہی کورونا کے چلتے مرنوے والو کی سنکھیا بھی 2500 کے آکڑے کو پار کر چکے ہیں اور یہ اس وقت ہے جب دیش بھر میں تیسرا لوگ ڈاؤن کی جو میاد ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے خاص طور پر رازحانی دلی کی بات کر رہے تو یہاں پر اب تک کورونا سنکرمنٹ کے ماملے 8,000 کے آکڑے کو پار کر چکے ہیں وہی پر اس سے اب تک 115 موتیں بھی ہو چکے ہیں حالانکہ جو ٹھیک ہونے والے مریض ہیں ان کی بھی زنکھیا تیزی سے بڑھی ہے لیکن چنتہ کا یہ ویشہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 472 نئے ماملے سامنے آئے ہیں جو کی اب تک آکڑے میں سب سے زیادہ رہا ہے تو ایسے میں سرکار اور پشاشن کی چنتائیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ رازحانی دلی میں ٹیسٹنگ کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اب تک 11 لاکھ سے زیادہ یہاں پر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں لیکن دن بہ دن جو ہے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں سرکار اور کین سرکار اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چوتھے لاکڈاؤن میں کس طرح کی ریایت ہونی چاہیے کیا کڑائی بڑھتی جائے گی اس پر فیصلہ کرنا باقی ہے حالکہ دلی سرکار کا یہی کہنا ہے کہ دلی میں کیا ریایت ہوگی کیا کڑائی بڑھتی جائے گی اس کا جو فیصلہ ہے کو کین سرکار ہی کرے گی کیمرا پسن نشونی کے ساتھ دکشہ پانڈینڈا ٹی وی دل